نسکر شاتھیو آج میں ایک بہت ہی جانکاری بڑا ویڈیو لے کر آئے ہوں جس میں آپ جانیں گے کیلہ جو لگ بگ سبی کا پری اہار ہے کے ساتھ وہ پانچ چیزیں جو کبھی نہیں کھانی چاہیے اور کیوں کیلے کے ساتھ ان چیزوں کے شیون سے شریر پر کیا دوسپا ہوتے ہیں ساتھیو کیلہ ہیلڈی فوڈز میں سے ایک ہے اکیلے کیلے میں وہ سبی پوسطت موجود ہوتے ہیں جو شریر کے لیے جروری ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کیلے کو سمپورن آہار بھی مانا جاتا ہے کیلہ پوٹیشیم فائبر اور ویٹامین بی سکس کا بیہترین سورس ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلہ کھانے سے شریر کو کاربوہیڈریٹ ملتا ہے اور شریر ہمیشہ انرجیٹک بنا رہتا ہے لیکن آپ کو کیلہ کھانے کے سبی فائدے تب ہی ملتے ہیں جب آپ اسے صحیح طریقے اور صحیح کومبینیشن کے ساتھ کھاتے ہیں کیلے کا گلت کومبینیشن شہد کو فائدے کی بضائے نقشان پہنچا سکتا ہے چلیے ویڈیو میں ان تک بنے رہیے اور جانیے کیلے کے ساتھ کون کون سی چیزوں کا شیون نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک کیلہ اور شنطرہ کیلہ اور شنطرہ دونوں ہی پوسطتوں سے برپور فل ہیں لیکن اگر کیلہ اور شنطرہ کو ایک ساتھ کھائے جاتا ہے تو شریر کو نقشان پہنچ سکتا ہے کیلہ اور شنطرہ کا کومبینیشن پاچن کو بادھد کر سکتا ہے شنطرہ کیلے میں موجود سگر کے پاچن میں رکاؤٹ پیدا کرتا ہے اس لیے کیلے کے ساتھ تاویلی کھٹے فلوں کا شیون نہیں کرنا چاہیے نمبر دو کیلہ اور امرود کیلہ اور امرود دونوں ہی ساتھ میں نہیں لینا چاہیے اگر گیس اور ایسیڈیٹی کی سمشیہ ہونے پر کیلہ اور امرود کھانے کی سلا دی جاتی ہے تو لوگ ان دونوں کو ایک ساتھ کھا لیتے ہیں کیلہ اور امرود دونوں ہی گیس کو بڑھاوا دیتے ہیں ان کے ایک ساتھ کھانے سے سردرد اور پیٹ درد جیسی سمشیہیں ہو سکتی ہیں نمبر تین کیلہ اور دہی اکثر لوگوں کو کیلہ اور دہی کھانے کی سلا دی جاتی ہے لیکن یہ ایک انہیلی کومبینیشن میں آتا ہے کیلہ اور دہی ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کی عملیتہ بڑھتی ہے اس سے شریر کو نقشان پہنچ سکتا ہے اس لیے کیلہ کھانے کے قریب دو گھنٹے بعد دہی کا شہن کرنا چاہیے نمبر چار کیلہ اور پانی کیلہ اور پانی کو کبھی ایک ساتھ شہن نہیں کرنا چاہیے اور نئے ہی کیلہ کھانے کے ترنت بعد پانی پینا چاہیے کیلہ کھانے کے ترنت بعد پانی پینے سے پاتچن سمبندی سمجھائیں ہو سکتی ہیں ساتھ ہی سردی کھانسی اور جھکام بھی لگ سکتا ہے اس لیے کیلہ کھانے کے بعد ہمیشہ پانی آت دے سے ایک گھنٹے بعد ہی پینا چاہیے نمبر پانچ کیلہ اور انڈا آئیرویز میں کسی بھی کومبینیشن کو اس کی تاثیر کے آدھار پر تیہ کیا جاتا ہے جہاں کیلے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے وہیں انڈے کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے ایسے میں کیلہ اور انڈا ایک ساتھ بلکل نہیں کھانا چاہیے کیلہ اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ سمجھ دیکھتے بڑھ جاتی ہے ساتھ میں کف دوست بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کیلے کے ساتھ یا کیلہ کھانے کے بعد کبھی بھی مچھلی یا نونویز نہیں کھانا چاہیے آسا ہے آپ اس جانکاری کا پورا لاب اٹھائیں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تاکہ دوسری لوگ بھی جانکاری کا فائدہ اٹھا سکیں کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہونے پر کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک جرور کریں ایسے ہی سواست وردک ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پوچھ کریں ویڈیو پر کلک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک خوش رہیں سوست رہیں جے ہند جے بھارت